معروف تبلیغی بزرگ اور مدرسہ ابن عباس کراچی کے رئیس ڈاکٹر امجد علی رحمہ اللہ کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی جنازے میں عوام کا تھاٹے مارتا ہوا سمندر امڈ آیا انتہائی رقت آمیز مناظر ناظرین پاکستان کے سابق وزیراعظم چودری محمد علی کے بیٹے مشہور ہارٹ اسپیشلسٹ ڈاکٹر درویش صفت بزرگ دائی اسلام مدرسہ ابن عباس کراچی کے محتمم اور معروف عالم دین مولانا ڈاکٹر امجد علی انتقال کر گئے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ڈاکٹر صاحب پاکستان کے وزیراعظم چودری محمد علی کے بیٹے تھے عالی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آپ برطانیہ گئے وہاں طبیعی جماعت سے ان کا تعلق قائم ہوا اور جب واپس لوٹے تو وہ ہارٹ اسپیشلسٹ کی ڈگری حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ فنا فت تبلیغ کی سند بھی حاصل کر چکے تھے انہوں نے ساری عمر اللہ کے دین کی دعوت اور تبلیغ میں صرف کی کراچی کے مشہور لیاقت ہسپتال میں دن بھر دل کے مریضوں کا علاج کرتے اور وہاں سے فارغ ہو کر مسجد میں بیٹھ کر مسلمانوں کے قلوب میں لگا باطنی زنگ اتارتے تھے ڈاکٹر صاحب ڈھیروں خوبیوں کے حامل فرشتہ صفت اور متوازے انسان تھے ہر ایک سے بہت شفقت اور محبت کا تعلق رکھتے تھے ڈاکٹر امجد علی پاکستان کے مایاناز ڈاکٹر اور ہارٹ اسپیشلسٹ تھے مگر آخری عمر میں بینوری ٹاؤن کے معروف آلیم دین و شیخ الحدیث مولانا انور بدخشانی سے درس نظامی کی تمام کتب کو سبقن پڑا اور ملک کے معروف دینی ادارے جامعہ العلوم الاسلامی علامہ بنوری ٹاؤن کراچی سے درجہ صابعہ اور دور حدیث ریگلر پڑھ کر درس نظامی کی ڈگری حاصل کی اور ڈاکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ عالم دین بھی کہلائے گئے قرآن و حدیث اور عربی زبان سے انہیں بہت لگاؤ تھا اور دلچسپی تھی ناظرین آخری عمر میں عالم دین بننے کے بعد ان کا علمی سفر ختم نہیں ہوا بلکہ انہوں نے کراچی میں عربی میڈیم مدارس کا آغاز کیا اور تعلیمی میدان میں اپنا لوہا منوایا ان کے قائم کردہ اداروں میں مدرسہ ابن عباس اور مدرسہ آئیشہ للبنات کا شمار پاکستان کے معروف دینی مدارس میں ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب کی پوری زندگی کا خلاصہ اور نچوڑ نکالا جائے تو یہ کہنا بلکل بجا ہوگا کہ ان کے اس پورے دینی دعوتی اور تعلیمی سفر کا نقطہ آغاز وہ تبلیغی جماعت کے لوگ تھے جن کی محنت سے ڈاکٹر صاحب تبلیغی جماعت سے منسلک ہوئے اور ان کے سفر زندگی کا خوبصورت موڑ وہ عرصہ تھا جب وہ پاکستان کے مشہور ہارٹ اسپیشلسٹ تھے اور ان کی زندگی کا حسن اختتام یہ تھا کہ آج انہیں میڈیکل سائنس کے میدان میں لوگ شاید اتنا یاد نہیں کرتے جتنا ایک دائی مبلغ عالم دین دینی مدارس کے محتمم اور مؤسس کے طور پر یاد کرتے ہیں آج ڈاکٹر صاحب کے جنازے میں شریک ہزاروں لوگوں کو بھاگتے دوڑتے دیکھتے اور اشکبار دیکھ کر صرف آنکھیں نم نہیں ہوئی بلکہ اللہ والوں کے لیے لوگوں کی اس بے پناہ محبت کو دیکھ کر دل نے اس بات کا اقرار کیا کہ اللہ کے محبوب بندوں سے خلق خدا آج بھی ویسی محبت کرتی ہے جیسے چودہ صدیان پہلے کرتی تھی ناظرین وہ منظر بڑا ہی دردناک اور نمناک تھا جب جامعہ ابن عباس کا ویران سبزہ زار روتے ہوئے اپنے مالی اور باغبان کو الودا کہہ رہا تھا اور خلق خدا کا جمع غفیر ڈاکٹر صاحب کی خدمات کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ان کے جنازے میں موجود تھا ڈاکٹر صاحب کے لیے ہر زبان سے یہ دعا نکلتی ہوئی محسوس ہوئی کہ اللہ کریم ان کی مغفرت فرمائے درجات بلند فرمائے ان کی قبر کو منور فرمائے اور ان کی دینی خدمات اور مسائی جمیلہ کو اپنے دربار میں شرف قبولیت عطا فرمائے ہزاروں سال نرگس اپنی بینوری پہ روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا